موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین ولاقیبت للمتقین ومن تبعہم بیحسان الی یوم الدین اما بعد ناظرین کرام ایک بار فر آپ کا مذبان حافظ شاہ فحسنا بلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر جس کا نام ہے گفتگو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مہمان علماء کے ساتھ اہم حساس اور سلکتے ہوئے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں آج کا یہ پروگرام بھی ہمارا اس سلسلے کے ایک اہم کڑی ہے الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے درمیان فضلت الشیخ مولانا عبد الحسیب مدنی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے فارغ التحصیل ہیں اور الحمدللہ قلیت الحدیث بینگلور میں آپ اپنی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں آپ کے دروس محاضرات اور خطابات مختلف مقامات پر بڑے ہی تذکو احتشام کے ساتھ مناقض کیے جاتے ہیں جو بے حد پسند کیے جاتے ہیں ہمارے لئے سعادت کی بات ہے خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے درمیان آپ موجود ہیں ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے منصب امامت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ منصب امامت یہ کتنا بڑا منصب ہے یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ کتنا بڑا اہدا ہے اور اس منصب کو جو درپیش مسائل ہیں جو چیلنزز ہیں اور اس سے متعلق بہت ساری باتیں اہم باتیں جو وقت کا تقاضہ بھی ہیں انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو ہوگی میں سب سے پہلے شک آپ کا اپنی جانب سے اپنی ناظرین کی جانب سے استقبال کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ تشریف لائے رزاک اللہ خیرہ خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اتنے اہم انوان کو عوام الناس کے سامنے اور خود ہمارے اپنے عائمہ اور خطبہ حضرات کے سامنے موضوع بحث بنایا ہے امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری اس گفتگو سے کچھ ایسے پہلو ہمارے اپنے سماج کے ذمہ دار طبقے کے سامنے جائیں گے ہمارے علماء حضرات کے سامنے جائیں گے اور اسی طرح عوام الناس کے سامنے جائیں گے جن کی روشنی میں انشاءاللہ اس منصب کے تقاضوں کو بہتر انداز میں ادا کرنا ممکن ہو سکے گئے انشاءاللہ شیخ یہ جو منصب امامت ہے یہ کتنا بڑا منصب ہے اور یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے میں چاہتا ہوں سب سے پہلے اس سے متعلق کچھ گفتگو ہو جائے کیونکہ ایک امام یہ قوم کا پیشوہ ہوتا ہے رہنوما رہبر ہوتا ہے اور شرعی اعتبار سے بھی سماجی اعتبار سے بھی اس کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو یہ منصب یہ کتنا بڑا منصب یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس سے متعلق کچھ گفتگو ہو جائے لیکن منصب امامت جب ہم بات کر رہے ہیں امامت کی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارے سماج میں عام طور پر امام کا جو درجہ ہے یا امام کا جو مقام ہے ہم اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو عوام الناس میں خود دو قسم کے طبقات ملیں گے عوامت کا ایک بڑا طبقہ بلکہ یوں کہیے کہ اصل یہی ہے کہ عوام سب جو ہے اس مقام کو بڑے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ امامت کا جو مقام ہے امام کا جو درجہ ہے اس کی حیثیت عوام الناس کی نظر میں غیر معمولی ہے لیکن وہی سماج کے کچھ طبقات ہیں جن کی نظر میں یہ منصب امامت وہ مقام نہیں پاسکا ہے جو شرعی لحاظ سے سماجی اعتبار سے اور خود تاریخی اعتبار سے جس اہمیت کا حامل تھا وہ مقام بعض ہمارے اپنے پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں بھی اور بہت ساری عوام کے نظر میں بھی وہ مقام نہیں پاسکا ہے اس کی وجہ اصل میں کیا ہے اس کی پیچھے اسباب کئی ایک ہو سکتے ہیں اب گفتگو ہماری آگے جائے گی تو انشاءاللہ ان میں سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی میں منصب امامت و خطابت امامت اور خطابت اس لیے کہ جو امام ہوتا ہے اس لیے کہ وہ خطیب بھی ہوتا ہے مسجد کا تو امامت اور خطابت کے حوالے سے میں صرف کچھ سے بنیادی اشارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ہمارے اپنے ناظرین کے سامنے بھی رکھتا ہوں شیخ معذرت کے ساتھ آپ نے جو گفتگو کی کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں سماج میں جو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں لیکن یہ چیز بھی ایک ہے کہ ہمارے بہت سارے ائیمہ بھی احساس کم تری کے شکار ہیں کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا یہ ہمارے ائیمہ میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں ائیمہ کی جہاں تک بات ہے اس مسئلے پر ہم لوگ اتمنان سے بات کریں گے جب مسائل پر جب بات کریں گے امامت سے جڑے دیگر مسائل پر جب بات آئے گی تو ہم اس پہلو پر بھی بات کریں گے کہ اگر کچھ ائیمہ ایسے ہیں جو خود اپنے تئی احساس کم تری کا شکار ہیں تو کیوں ہیں اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں ہم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے تو میں چاہتا ہوں سب سے پہلے اسی نکتے پر ہماری بات ہو جائے کہ یہ جو منصب امامت ہے اس کی حیثیت کیا ہے شریعت اسلامیہ میں اس کا درجہ کیا ہے شریعت کی روشنی میں شریعت اسلامیہ کے روشنی میں اس کا درجہ کیا ہے اگر ہم اس پر بات کرنا چاہیں تو میں آپ کے سامنے سیدھے سیدھے ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں امت کے رہنما اور رہبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے پیشواہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرنیل ہیں لیکن نبی علیہ وسلم پوری زندگی مدینہ منتقل ہونے کے بعد پوری زندگی نبی علیہ وسلم نے بحیثیت امام مسجد کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ خواتین آپ حضرات آپ اہل علم جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام بھی تھے تب بھی نبی علیہ السلام مسجد کے اندر آ کر امامت کرتے تھے ایسا بھی ہوتا تھا کہ دو لوگ سہارہ دے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلح تک لاتے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھایا کرتے تھے ایک مرتبہ تو ایسے بھی ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نکلے اس وقت تک ہو گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی صحت ساتھ نہیں دے رہی تھی تو حضرت ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیا تو حضرت ابو بکر نماز شروع کر چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ محسوس ہوا تو آپ آئے حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے تو نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ وہیں رکے رہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے بازو آئے اور آ کر بیٹھ گئے یعنی کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں ان کی اقتداء حضرت ابو بکر صدیق کر رہے ہیں اور ان کی اقتداء یعنی ان کی آواز پر پوری کی پوری جماعت نماز پڑھ رہی ہے تو نبی علیہ السلام نے پوری زندگی بحیثیت امام یہ ذمہ داری نبھائی ہے یعنی یہ ایک انبیاءی پیش ہے یہ انبیاء نے جو فریضے انجام دیئے ہیں جو فرائز انجام دیئے ہیں ان میں سے ایک اہم فریضہ یہ امامت بھی رہا ہے اور اتنا یہ نہیں یہ بات صرف انبیاء علیہ وسلم تک ہی نہیں آپ تاریخ اسلام دیکھئے خلفاء راشدین کی بات خلفاء راشدین کی اگر آپ بات کریں گے تو تاریخ اسلام میں آپ یہ دیکھئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خود حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ کے بعد بھی میں کہنا چاہتا ہوں خلافت راشدہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ پہ ختم ہوئی ان کے بعد بھی اصل یہ تھا کہ جو مسلمانوں کا حکمران ہوتا تھا وہی مسجد کا امام ہوتا تھا جو قوم کا امام قوم کا رہنمہ اور رہبر ہوتا تھا یہ یوں سمجھئے کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کا امیر مسلمانوں کا حکمران ہوتا تھا وہ مسجد میں ان کا امام بھی ہوا کرتا تو منصب امامت کا وہ مقام شریعت نے رکھا ہے کہ جس کے نتیجے میں نبی علیہ السلام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے اس مقام کو اتنی اہمیت دی ہے بعد کے ادوار میں کچھ حالات بدلیں تو یہ ہوا کہ حکمران خود امامت نہ کر سکتے تھے یا نہیں کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنے نائب کے طور پر رکھا نائب کے طور پر یعنی اصل یہ ذمہ داری حکمران کی اتنی بڑی ذمہ داری کی سیدھے حکمران کی ذمہ جاتی ہے تو یہ آپ شرعی لحاظ سے اس کی اہمیت کے لیے صرف چند حوالے دیکھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے خلفاء راشدین نے اس مقام کو اس منصب کو کتنی زیادہ اہمیت دی تھی سماجی اعتبار سے یہ کتنا بڑا منصب ہے کتنی بڑی ذمہ داری منصب امامت کی اہمیت پر اگر بات کرنا ہم چاہیں تو جیسے ایک تو شرعی اور تاریخی حوالے سے ایک دو چار باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی سماجی اعتبار سے اگر آپ اس منصب کو سمجھنا چاہیں اس منصب کو دیکھنا چاہیں تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ سماج میں اگر سماج دین پسند ہوگا یہ ضروری ہے ہر سماج میں ممکن نہیں لیکن سماج اگر واقعی معنوں میں دین پسند ہوگا تو اس سماج کے جو قابل احترام مقامات ہوں گے جو مناصب جو منصب احترام کے مقام سمجھے جائیں گے اس میں منصب امامت نمائنتر نظر آئے گا مطلب یہ ہے کہ اگر سماج کے اندر دینداری ہوگی لوگوں کی نظر میں دین کی اہمیت ہوگی تو ان کی نظر میں ان کے اپنے امام کی حیثیت بھی اتنی ہی زیادہ اونچی ہوگی آپ ایک بات دیکھ لیجئے کہ ہمارا اپنا ملک ایسا ہے کہ اب یہاں اس ملک کے اندر دینی مزاج دینی رجحان کے حوالے سے جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس کے بنیزبت باز وہ ممالک جہاں دینداری کا رجحان زیادہ ہے اگر آپ وہاں دیکھیں گے وہاں امام جو ہے بسا اوقات اس محلے کا سب سے معزز ترین انسان سمجھا جاتا ہے اور ہے آج بھی ہمارے سماج کے اندر ہو سکتا ہے مادی اعتبار سے شاید امام کو وہ درجہ نہ دیا جا رہا ہو لیکن آپ لوگوں کے اندر دیکھیں جو لوگ سلیم الفطرت ہیں جو لوگ سیدھے سادھے لوگ ہیں جن کی نظر میں دین کی اہمیت ہے جن کی نظر میں اپنے مذہب اور اپنے دین کے تئیے ایک قسم کا جذبہ ہوتا ہے ان لوگوں کی نظر میں امام صاحب کی بڑی عزت ہوا کرتی ہے آپ ایک بات نوٹ کر کے دیکھیں بہت سادہ سا ایک ضابط آپ کو دیتا ہوں اس منصب کی اہمیت سماجی اعتبار سے کس قدر زیادہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر شہر کے اندر بستی کے اندر محلے کے اندر دو عالم علم کے اعتبار سے دونوں برابر لیکن ان میں سے ایک وہ ہیں جو باقاعدہ مسجد کے امام اور خطیب ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو عالم ہیں پابند ہیں سب کچھ ہیں لیکن وہ باقاعدہ امامت اور خطابت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں آپ سماج کے لوگوں سے گفتگو کر کے دیکھیں وہ عالم جس کا امامت اور خطابت سے تعلق ہوگا آپ یہ بات دیکھیں گے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لئے ایک الگ ہی درجہ ہوتا ہے تو سماجی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو احترام اور عزت کی اگر بات کریں تو یہ بھی بہت ہے اور دوسری طرف آپ یہ ناہیہ بھی دیکھئے کہ امام جو ہوتا ہے اس امام کا پورے سماج سے رشتہ ہوتا ہے اور سماج کے بھلے برے میں وہ لوگوں کا شریک ہوتا ہے سماج کے اندر جو بھی اچھا ہوتا ہے اس اچھائی میں اس کا کردار ہوتا ہے اور سماج میں جو بھی برائی ہوتی ہے اس پر اس کی نظر ہوتی ہے اور اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو اس برائی کے روکنے میں کبھی بھی سماج میں برائی رکے تو اس امام کا کہیں نہ کہیں کوئی کردار ہوتا ہے چھوٹی مثال آپ کو دے دیتا ہوں دیکھ لیے سمجھ میں آ جائے گی بات سماج کے اندر اگر خطیب یا امام درس کے اندر مثال کے طور پر خدمتِ خلق کے کسی پہلو پر گفتگو کرے مسجد میں شریک دو چار جو بھائی ہوتے ہیں دس بھائی ہوتے ہیں یا پچاس ساٹھ جو بھائی ہوتے ہیں مسجد کے اندر وہ اگر ان میں سے دو چار لوگ بھی اس درس کا اثر قبول کر کے اٹھتے ہیں تو وہ جاتے ہیں جا کر سماج میں خدمتِ خلق کا کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں تو اب سماج کے اندر آدمی خود جا کر کام کرے تو ایک آدمی کام کر سکتا ہے منصبِ امامت پہ بیٹھ کر لوگوں کی رہنمائی کرے تو سیکڑوں لوگوں کے ذریعے گویا بیک وقت پورے سماج پہ وہ اثر انداز ہوتا ہے یہی بات کسی برائی سے روکنے کی بات ہے سماج صدھار کی جتنی بھی کارنوائیاں ہوتی ہیں آپ یقین کریں مساجد کے امام کو اگر جوڑ لیا جائے مساجد کے امام کو سماج صدھار کی کسی بھی مہم سے جوڑ لیا جائے جیسے شراب نوشی سے روکنے کی مہم نشا خوری سے روکنے والی مہم ہے سودخوری سے روکنے کے لیے مہم چلائیں آپ آپ جو ہے بیکاری بے روزگاری کے خاتمے کے لیے مہم چلائیں سماج صدھار کی کوئی بھی مہم لے لے آپ اگر اس سے مسجد کے امام اور خطیب کو آپ جوڑ لیتے ہیں آپ کی کامیہ بھی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ اس کی پہنچ بہت دور تک ہوتی ہے اور لوگوں کی نظر میں اس کی بات کی حیثیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو بہت سارے پہلو ہیں سماجی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو منصب امامت بہت ہی غیر معاملی درخص دیکھنا ہے شخصی اعتبار سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ شخصی اعتبار سے یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ پہلو آپ نے جو پوچھا یہ بڑا اہم ہے میں اس لیے اہم کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں منصب امامت یہ جو ہے ایک ایسا منصب ہے کہ اس سے کئی طرح کے لوگ جڑے ہوئے ہیں اب ہم نے بات کی شرعی لحاظ سے ہم نے بات کی سماجی لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں شخصی اعتبار سے یعنی خود امام کے لیے یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے یہ کتنے بڑے جو ہے اس کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ وہ امت کا امام ہے اور امت کا خطیب ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے منتخب کیا گیا بعض اہل علم نے یہ بات نقل کی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے حضرت ابو بکر صدیق کا نبی علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ کی حیثیت سے جو انتخاب کیا اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی علیہ السلام کے مسلے پہ کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی ہے بلکہ خود نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ ابو بکر کو حکوم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کریں تو بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں منصب امامت پر نبی علیہ السلام کی نیابت کی ہیں تو منصب خلافت پر بھی نبی علیہ السلام کا نائب امت کے لوگوں نے صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب کر لیا یعنی شخصی طور پر بھی خود کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کسی مسجد کے امام ہیں کسی مسجد کے خطیب ہیں اور اس میں امام اور خطیب کا خود اپنا بہت بڑا فائدہ ہے فائدہ کس نہیئے سے ہے ہر مسلمان پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کا مکلف ہے مرد باجمعات نماز پڑھنے کا پابند جو امام ہوتا ہے اس امام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پنج وقتہ نمازیں تکبیرِ تحریمہ کے ساتھ ہوتی ہیں اور جو امام ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہوتا ہے کہ وہ بلا ناغہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کے ساتھ ساتھ سماج کی خدمت میں بھی لگا رہتا ہے اس لیے کہ امامت جہاں آپ کی عبادت ہے جہاں ایک ذمہ داری ہے وہیں سماج کی ایک بہت بڑی خدمت بھی ہے تو آپ ایک اچھے عابد بھی ہیں آپ ایک ذمہ دار شخص بھی ہیں اور آپ سماج کے ایک بہتر خدمت گزار بھی ہیں اور اگر امامت کے ساتھ خطابت بھی جوڑ لی جائے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے پاس خیر ہی خیر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہا جو آدمی کسی کو کوئی اچھی بات بتلا دے عمل کرنے والے کے برابر راستہ دکھلانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ عجر عطا فرماتے ہیں تو آپ یہ خطیب کی حیثیت سے خطبہ جمعہ میں یا ایک امام کی حیثیت سے نمازوں کے بعد درس و تدریز کے اندر لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں ہی سکھاتے ہیں جب تک یہ باتیں سیکھ کر لوگ عمل کرتے رہیں گے پھر ان سے کوئی سیکھ کر عمل کرتا رہے گا پھر ان سے کوئی سیکھ کر عمل کرتا رہے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ کے عجر کا کیا ٹھیکانہ اور اتنی بڑی تعداد میں اگر ایک آدمی بھی اگر عمل کر لے تو بس آپ نے اگر جیسے درس دیا آپ نے خطبے میں عمام الناس سے خطاب کیا آپ کی بات کسی ایک بندے کی سمجھ میں اس نے عمل کیا اس کو تو اپنا پورا عجر ملا ہی اس کو تو اپنا عجر پورا ملا ہی لیکن آپ کو اس کے برابر کا عجر خود مل گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو آدمی کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے عمل کرنے والے کو اس کا پورا پورا عجر دینے کے بعد اسی کے مصابی اسی کے برابر اللہ تعالیٰ امام کو یا بتانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ عجر اتا فرماتے ہیں تو شخصی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ دنیا کی بہت بڑی سعادت ہے اگر کسی کو امامت اور خطابت کا موقع مل رہا ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے اپنے جانکاروں میں سے ایک بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے کہتے تھے کہ امامت اور خطابت اتنی بڑی سعادت ہے کہ اگر کبھی پیسہ دے کر وہ مقام حاصل کرنا پڑے تو بھی پیسہ دے کر وہ مقام حاصل کرو کہ اتنا غیر معمولی مقام ہمارے سماج میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی عہدے کی طرح پیسے رشوت کی کوئی بات ہو لیکن وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے خدمت کر کے تنخواہ لینے والے ذہن سے بڑھ کر یہ مقام آپ کے لئے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ خود آپ اگر فرض کریں کہ قیمت دے کر اس مقام کو لینے پر آپ مجبور ہیں تو آپ وہ بھی کریں لیکن امامت اور خطابت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں تو آپ یہ بات دیکھیں کہ آپ چاہے شریع اعتبار سے بات کریں آپ چاہے سماجی اعتبار سے بات کریں آپ چاہے شخصی اعتبار سے بات کریں منصب امامت اور منصب خطابت یہ دونوں کے دونوں جو ہے دراصل انسان کے لئے جو ہے اور انسانی سماج کے لئے اور انسانی سماج کے تمام ہی طبقات کے لئے انتہائی اہمیت کا حامل یہ مقام ہے یہ دونوں کے دونوں چاہے امامت کی بات کریں آپ یا خطابت کی بات کریں یہ دونوں کے دونوں غیر معمولی مقام ہیں اور یہاں سے جو سماج کی خدمت کا جو کام ہوتا ہے وہ کسی اور جگہ سے ہو اس کے امکانات کم ہوتے ہیں یعنی شخصی اعتبار سے بھی یہ بہت بڑا منصب ہوتا ہے بہت بڑے اعجاز کی بات ہوتی ہے ایک امام جو ہوتا ہے وہ سماج سے جڑا ہوتا ہے اور سماج میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر مجاز کے لوگ ہوتے ہیں ہر طرح کے خیالات رکھنے والے ہوتے ہیں اب اگر ایک امام اپنی ذمہ داجی کو محسوس نہ کرے یا اس کا مجاز تھوڑا اچھا نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے سماج پہ اس کے بری اثرات مرتب ہوں گے تو اگر ایک امام اگر اس اعجاز کو نہ سمجھے تو کیا کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے یہ جو ہے بڑا اہم ہے آپ یہ بات جانتے ہیں دنیا کا ایک ضابطہ ہے مقام جتنا اونچا ہوتا ہے نا آدمی کا کردار بھی اتنا بلند ہونا چاہیے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو گفتگو جب ہماری شروع ہوئی ہے تو میں نے یہ بات کہی کہ یہ وہ مقام ہیں جہاں نبی علیہ السلام کھڑے ہوا کرتے تھے آپ ان کا کردار دیکھیں یہ وہ مقام ہیں جہاں پر حضرت ابوبکر عمر عثمان علی اور ان کے بعد کے بھی خلفہ میں سے بہت سارے کھڑے ہوا کرتے تھے آپ خلفہ راشدین کے کردار اور ان کے عالی اخلاق کو دیکھئے اونچے اخلاق کو دیکھئے آپ کو پتا چلے گا کہ ایک امام کا کردار کیسا ہونا چاہیے سماج کا جو امام ہوتا ہے نا وہ ایک باپ کے درجے میں ہوتا ہے اور باپ اپنی اولاد چاہے بگڑی اولاد ہو یا جو ہے بہت زیادہ محذب ہو بہت ہی زیادہ فرما بردار ہو اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ کرنے کا فن باپ کو آتا ہے واقعی معنوں میں اگر وہ باپ ہے تو اسے پتا ہے کہ اپنے بچے کو میں کیسے جو ہے سنبھال سکتا ہوں کیسے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں تو سماج کا یہ جو ذمہ دار انسان ہے جسے ہم امام کہہ رہے ہیں اس امام کے اندر یہ کمال ہے یہ خوبی ہونی چاہیے کہ یہ سب سے پہلے اتنا بلند کردار ہو اتنا زیادہ با اخلاق ہو کہ اس کی نظر میں ہمیشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے بعد خلفاء راشدین جیسی جلیل القدر ہستیوں کا نمونہ سامنے رہے اور دوسری طرف وہ اپنے آپ کو محسوس کرے کہ میں اس سماج کے لیے پورے سماج کے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہوں جو شفقت ہوتی ہے اس شفقت کے ساتھ وہ اچھے کی تعریف بھی کرتا ہے برے کی تنبیح بھی کرتا ہے بھٹکے کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور سیدھی راہ پہ چلنے والے کی حمت افضائی بھی کرتا ہے باپ کا لفظ منہ خیال میں قریب قریب اس مفہوم کو ادا کر دیتا ہے جو معنی ہم چاہتے ہیں کہ ایک امام کے اندر ہو تاکہ سماج کے مختلف لوگوں کے ساتھ نمٹنے کا یا معاملہ کرنے کا فن اسے آ جائے وہ مہارت اس کے اندر پیدا ہو جائے جی جزاک اللہ شیخ یہ منصب امامت ظاہر سی بات ہے ایک امام جو ہوتا ہے وہ خطیب بھی ہوتا ہے تو خطابت کے ذریعے کیا کچھ کردار ادا کر سکتا ہے دیکھیں میں نے جیسے شروع ہی میں بات کہی آپ سے کہ امامت اگر خطابت کے ساتھ چلتی ہے تو اس کی حیثیت بہت بڑھ جاتی ہے اور خطیب کی خطابت کی اگر آپ بات کریں تو خطابت کا میدان جو ہے وہ در حقیقت آپ کے سامنے یوں سمجھئے کہ پوری امت کی رہنمائی کا میدان ایک آدمی ایمان والا اگر ہوگا نا تو سماج کے اندر جو مختلف حالات ہیں مختلف قسم کی اچھائیاں یا خرابیاں آتی جاتی نظر آتی ہیں ان کے چلتے ایک آدمی کے دل میں بہت سارے جذبات ہوتے ہیں جن کو وہ جوے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے لیکن یہ اختیار صرف ایک امام کے پاس ہے کہ وہ خطیب کی حیثیت سے اپنی بات بڑی آسانی کے ساتھ عوام الناس تک پہنچا سکتا ہے میں آپ کے سامنے اس حیثیت سے بات رکھنا چاہتا ہوں دیکھئے کہ زمانے جاہلیت میں زمانے جاہلیت میں قوم کے لئے سب سے بڑی سب سے بڑی قوت یہ سمجھی جاتی تھی کہ قوم کے فخر اور قوم کے جو کارنامے ہوتے ہیں ان کو عوام الناس کے سامنے فخریہ بیان کرنے کی استعداد رکھنا یہ جو ہے سب سے بڑا کمال سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ ان کے پاس قومی فخر ان کا سب سے بڑا سرمایہ تھا تو جو شاعر یا جو خطیب اس سرمایے کی حفاظت کر سکتا تھا وہ سب سے زیادہ محترم سمجھا جاتا تھا آج اسلام کے آنے کے بعد یہ فخر و مباہات کی باتیں یہ پیچھے چلی گئیں اب ہمارے سامنے جو ہے خیر کو بڑھانے اور شر کو گھٹانے والی ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ سماج بہت اچھا ہوتا ہے جس میں خیر کو بڑھایا جائے اور شر کو گھٹایا جائے وہ سماج مسلم سماج ہوتا ہے جس سماج کے اندر نیکیوں کو رواج دیا جائے اور برائیوں کو ختم کیا جائے یا گھٹایا جائے وہ سماج مثالی سماج ہوتا ہے جہاں اچھے لوگ اچھے سمجھے جاتے ہیں برے لوگوں کو برا سمجھا جاتا ہے اور یہ جو اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اچھائی کو اچھائی کی پہچان دے کر باقی رکھنا اور برائی کو برائی کی پہچان دے کر ہی باقی رکھنا اچھائی اور برائی کو ایک دوسرے کی جگہ لینے نہ دینا یعنی سماج میں ایسا ہو جائے کہ اچھے لوگ بری نظر سے دیکھے جانے لگیں برے لوگ اچھی نظر سے دیکھے جانے لگیں یہ بہت بڑی تباہی ہے سماج کے لیے خطیب وہ آدمی ہوتا ہے جو اس بڑی ذمہ داری کو بڑی خوش اسلوبی سے نباتا ہے یعنی ایک اچھائی کو اچھائی کے مقام پر باقی رکھنا ہے ایک مجاہدہ ایک جہاد ہے یعنی صحیح فکر صحیح سوچ پیدا کرتا ہے سماج میں ہاں پورے سماج کو جو ہے وہ ایک ذہن دیتا ہے پورے سماج کو ایک رہنمائی دیتا ہے پورے سماج کو وہ راستہ بتلاتا ہے اور یوں سمجھیں آپ کہ بگاڑ پیدا ہونے سے پہلے تنبیہ کرتا ہے کہ دیکھو بگاڑ یہاں سے آرہا ہے اور اگر کہیں اچھائی آرہی ہے تو توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو اس پہلو کو اور زیادہ بڑھایا جانا چاہیے اس کا ساتھ دیا جانا چاہیے اس کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ سماج سوسائٹی جو ہے واقعی معنوں میں ایک مثالی سماج بن سکے واقعی معنوں میں ایک اچھی سوسائٹی بن سکے ناظرین دیکھا آپ نے منصب امامت کے حوالے سے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ یہ منصب یہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے اور یہ انبیائی مشن ہی نہیں بلکہ یہ ہمارے خلفاء اور ہمارے اسلاف جو بڑے علماء تھے اس ذمہ داری کو آدھا کیا کرتے تھے اور سماجی اعتبار سے شرعی اعتبار سے اور خوششخصی اعتبار سے کتنی بڑی ذمہ داری اس حوالے سے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ ایک امام جو ہوتا ہے وہ قوم کا رہنما ہوتا ہے رہبر ہوتا ہے خوششخصی اعتبار سے بھی کردار کے لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے اسے انتہائی بلند ہونا چاہیے اور سماج پر اس کی نگاہ ہونی چاہیے سماج کی اصلاح اس کی بہتری کے لیے اسے کوشش کرنی چاہیے اور سماج کو اپنے آپ سے جوڑ کر رکھنے کی اسے کوشش کرنی چاہیے ناظرین چونکہ اس اپیسوڈ کا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ اسی موضوع سے مطالق کچھ اور باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے تب تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں